پوری دنیا میں مشہور جانے مانے مارشل آرٹسٹ اور ایکٹر بروس لی جن کی 32 سال کے عمر میں ہی اچانک ڈیتھ نے پوری دنیا میں ایک سنسنی مچا کر رکھ دی تھی جس ٹائم پہ ان کی ڈیتھ ہوئی اس وقت وہ اپنے سکسس کے سب سے اوچے مقام پر تھے پر اچانک ڈیتھ نے کئی سوال کھڑے کر دیئے جن کے جواب کا انتظار شاید ان کے فینس آج تک کر رہے ہیں بروس لی جن کا اصلی نام لی جون فین تھا ان کا جنب 27 نومبر 1940 میں یونائٹڈ سٹیٹ کے کیلیفونیا میں ہوا تھا بروس لی نے اپنی مارشل آرٹس سکلز سے نہ کہ اول مارشل آرٹس کو پوری دنیا میں پاپولیرائسٹ کیا بلکہ فلمی جگت میں بھی اپنا کافی نام بنایا کیونکہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں بروس لی کی انٹری بہت ہی ینگ ایج میں ہو گئی تھی کیونکہ ان کے فادر ایک اوپرا سنگر اور پارٹ ٹائم ایکٹر تھے اور بچپن میں ہی انہوں نے لوکل گینگ سے کنگ فو سیکھنا بھی شروع کیا جو کہ آگے چل کے کنگ فو ہی ان کی لائف میں ایک ایمپورٹنٹ حصہ بنا پر ان کے پیرنٹس کو بروس لی کا سٹریٹ فائٹنگ کرنا بلکل بھی پسند نہیں تھا کیونکہ وہ کبھی کبار پولیس تک سے لڑکر آ جاتے تھے اسی وجہ سے ان کے پیرنٹس نے انہیں یونائٹڈ سٹیٹ بھی دیا پڑھائی کے لیے اور وہاں جا کر ہی بروس لی نے اپنا خود کی سگنیچر سٹائل مارشل آرٹس ٹیکنیک ڈیولپٹ کری اور ان کی اس فیمس ٹیکنیک کو جیت کونیڈو نام دیا گیا جو کی ایک انشن کنگ فو فینسنگ اور باکسنگ جیسی تین آرٹ فارم کا مکس ہے ان کی اس انوکھی آرٹ فارم نے فیمس ٹیلی ویجن پرڈیوسر کا اٹینشن اپنی طرف کھیچا اور انہیں The Green Horned نام کی سیریز میں سائٹ کے کاٹو کا پہلا رول مل گیا اور اس کے بعد شاید ہی بروس لی نے پھر پیچھے مل کر بھی دیکھا Enter the Dragon Feast of Fury I am Bruce Lee جیسی back to back blockbuster movie وہ دیتے گئے پر دن آیا 28 جولائی 1973 کا جب اچانک ہی بروس لی کی موت کی خبر دنیا میں آئی اور سب ہی لوگ دنگ رہ گئے کیونکہ 32 سال کا نوجوان بلکل fit بروس لی اب اس دنیا میں نہ رہا پر اس دن ایسا ہوا کیا جس دن بروس لی کی موت ہوئی اس وقت کے سوتروں کے حساب سے بروس لی کی میٹنگ پروڈیوسر ریمن چاو کے ساتھ تھی اور ان سے ملنے کے بعد بروس لی ایکٹریس بیٹی ٹنگ پی کے گھر پہنچے اپنے سکرپ کو ڈسکس کرنے کے سلسلے میں پر شاید ہی بروس لی کو پتا تھا کہ وہ ان کی زندگی کی آخری ملاقات ہونے والی ہے کسی کے ساتھ بیٹی کے گھر پہنچ کر بروس لی نے سردرت کی شکایت کری اور بیٹی نے بروس لی کو ایکواجیسک پلز دی جو کی کامبینیشن ڈرگ ہے ایسپرین اور ٹرینکولائزر کی بروس لی نے وہ پلز لیں اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور پھر اس کے بعد سے کبھی اٹھے ہی نہیں اس ٹائم پر پوس موٹم ریپورٹ نے بروس لی کی موت کی وجہ دماغ میں سوجن کو بتایا اور پوس موٹم میں ان کے برین کا وزن پندرہ سو پچھتر گرام آیا اور ایوریج یومن برین کا وزن صرف چودہ سو گرام ہی ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے حساب سے پین کلر کے اوور کنزمشن کے وجہ سے ان کے دماغ میں سوجن آئی اور ان کی موت ہو گئی پر ان کے پاس کوئی بھی سائنٹیفک ویزن نہیں تھا موت کی ایکزیکٹ وجہ بتانے کا اس وجہ سے بروس لی کے فینس کے بیچ ان کی موت کے لیے کئی کنسپریسیز تھیوریز اٹھتی رہی ایک سٹوری کے حساب سے تو بروس لی کی موت کی وجہ میروانہ کا ایڈکشن کو بتایا گیا اور ڈرگز کے ہیوی یوسیج کی فالس خبریں کافی زیادہ پھیلنے لگی کیونکہ ستر کے دشک میں بھی فیک نیوز کا کاروبار بہت عام سی بات تھی وہی مشہور بائیوگرافر میتھیو پولی نے اپنی بک میں بروس لی کی موت کو ایک الگ ہی اینگل دیا اور ہیٹ سٹروک کو بروس لی کی موت کی وجہ بتائی پولی نے اپنی بک میں یہ بتایا کہ بروس لی نے اپنے آم پٹ کے سویٹ گلینڈ سرجکلی ہٹوا دیئے تھے کیونکہ بروس لی کو کپلوں پر پسینے کی سٹین بلکل بھی پسند نہیں تھے اور جس دن بروس لی کی موت ہوئی اس دن ہانگ کانگ کے اتحاس کا سب سے زیادہ گرم دن تھا جس وجہ سے ہیٹ سٹروک ان کی موت کی وجہ بنی اور وہیں کچھ لوگوں کا ماننا تھا بروس لی کا مرڈر چائنیز گینگسٹرس نے کیا تھا اور کچھ لوگوں نے یہاں تک مان لیا بروس لی کو ان کی پرانی گرر فرنڈ نے زہر دے کر مار دیا پر حال ہی میں ریسرچرس اور سائنٹس نے ان کی موت کی وجہ پر سے پردہ اٹھا دیا اس ٹائم پر موجود ساری انفرمیشن کو بٹور کر سائنٹس نے پوری سیچویشن کو پھر سے کرٹیکلی انیلائز کیا یہاں تک کی کلینیکل کڈنی جنرل کے ایک آرٹیکل میں بروس لی کی موت کی وجہ پبلش تک کر دی سائنٹس کے حساب سے بروس لی کی جس دن موت ہوئی تھی اس دن انہوں نے حس سے زیادہ پانی پیا تھا اور اس ٹائم کی چشمدید گواہ کے حساب سے وہ بار بار پانی پی رہے تھے سائنٹس نے یہ بھی بتایا کہ جو پانی ہم پیتے ہیں کڈنی وہ پانی کو پیورفائے کرنے کا کام کرتی ہے اور کڈنی کے فلٹریشن کے پروسس کے بعد جو بھی ایکسٹرا پانی ہوتا ہے وہ یورین کے ذریعے باڈی سے نکل جاتا ہے اسی وجہ سے باڈی میں پانی کا بیلنس مینٹین رہتا ہے پر موت کے وقت بروس لی کی باڈی میں یہ بیلنس نہیں مینٹین ہو پایا اور وہ ہائپنوٹریمیا کا شکار ہو گئے جس کی وجہ سے ان کے سیلس میں سوجن آنے لگی اور بروس لی کا برین سوج گیا جو کی حقیقت میں ان کی موت کا کارن بنا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بروس لی کی موت کی وجہ کیا تھی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا بلکل نہ بھولیے اور اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پہ دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبا دیں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں